وزیر داخلہ احسان اقبال چیف جسٹس میاں ساکم نے ساتھ پر برس پڑے کہتے ہیں بہت ہو گیا چیف صاحب آپ کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہے ہماری بھی اتنی ہی عزت ہے جتنی کسی جج یا فوجی کی ہے کسی کو اختیار نہیں ہمیں تانے دے چیف جسٹس نے الزام لگایا تقروری میں احسان اقبال کا ہاتھ ہے اگر چیف جسٹس کے پاس ثبوت ہیں تو چارج شیٹ کریں احسان اقبال نے کہا چیف جسٹس دل بڑا کریں ہمیشہ عزت کے ساتھ سیاست کی عوام کی خدمت کی جب کولا کو بتائیں گے احسان اقبال نے تقریب سے خطاب کیا اور اس دوران انہوں نے کہا کہ میاں ساکم نے سار کو کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا ہے چیف جسٹس صاحب آپ کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہے اور برس پڑے انہوں نے کہا کہ ہماری بھی اتنی عزت جتنی کسی بھی جج یا فوجی کی ہے کسی کو اختیار نہیں ہمیں تانے دے چیف جسٹس نے الزام لگایا کہ تقریبی میں احسان اقبال کا ہاتھ ہے اگر چیف جسٹس کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو چارج شیٹ کریں احسان اقبال نے کہا چیف جسٹس دل بڑا کریں ہمیشہ عزت کے ساتھ سیاست کی ہے عوام کی بھی خدمت کی ہے آپ کو بتائیں کہ وزر داخلہ احسان اقبال چیف جسٹس میاں ساکم نے سار پر آج خوب گرجے خوب برسے کہتے ہیں بہت ہو گیا چیف جسٹس صاحب آپ کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہے ہماری بھی اتنی ہی عزت ہے جتنی کسی جج یا فوجی کی ہوتی ہے کسی کو اختیار نہیں کہ وہ ہمیں تانے دے انہوں نے مزید کہا کہ چیف جسٹس نے الزام لگایا تقریبی میں احسان اقبال کا ہاتھ ہے اگر چیف جسٹس صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو چارج شیٹ کریں احسان اقبال نے مزید کہا کہ چیف جسٹس دل بڑا کریں اسی پر بات کریں گے سینئر جنرلسٹ یہ تذیہ کار چودری غلام حسین صاحب موجود ہیں چودری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے کیا کہیں گے احسان اقبال نے بیان دیا اور خوب برسے ہیں چیف جسٹس پر نہیں یہ ان کا آخری مہینہ ہے تفتروں میں یہ اس کا فائدہ اٹھا کے چیف جسٹس اور ججوں پر حملے کر کے اپنا ایک یعنی ہاری ہوئی پازی جو ہے انہوں نے لوٹ مار کی ہے اور ان کے لیڈر میں اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اسے جان ٹھڑوانے کے لیے یہ سپریر ججوں کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جس کے پساس پوری قوم ہے پورا ملک ہے کیونکہ وہ مظلوموں کی دادرسی کے لیے عدالوں میں گھنگ صاحب کرنے کے لیے حسین صاحب کرنے کے لیے تعلیم میں جو چوری ڈاکہ ہو رہا ہے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے اور ان کی چوری اور چکاری کو وہ معاف کرنے کو جان نہیں ہے لہذا ان پر کیچر اچھال لے ہیں نواز شید، مریم نواز اور یہ ایسو نقبال اور یہ دوسرے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو الیکشن سے پہلے یعنی مظلوم بننے کا دورہ پڑا ہوا ہے ان کو کسی نے مظلوم نہیں بنانا ان اصل میں ججوں کو چاہیے تھا کہ پہلے دن ہی ان سے آنی آتھوں سے نبٹتے انہوں نے ڈیل دیا ہے اور یہ ہونے ٹوٹے چھترہ مانگنے بات دے پہ رہے ہیں